مہترم سامین آج کی نشست کے لیے میں آپ کی خدمت میں دو غزلیں لے کر شاکر شجابادی صاحب کی پہلی غزل کا مطلب پیش ہے روک ویلے کو ذراہک اے خدا نوچارمنٹ روک ویلے کو ذراہک اے خدا نوچارمنٹ کول میرے آیا بیٹے دل ربا نوچارمنٹ گردش ایام بادچ گنگنے دوڑا حساب میرے گھر مہمان ہن حالی نعا دو چارمنٹ میرے گھر مہمان ہن حالی نعا دو چارمنٹ بد نصیبی تیرا میڑا ہے تعلق روز دا کہیں دے آمن دا تا کر گن کو جایا نوچارمنٹ کہیں دے آمن دا تا کر گن کو جایا نوچارمنٹ پھل جیاں چہرہ سجن دا متن وال کملا وجے پھل جیاں چہرہ سجن دا متن وال کملا وجے بھیج مولا اج دا جنت دی ہوا نوچارمنٹ بھیج مولا اج دا جنت دی ہوا نوچارمنٹ تاب شاکر دیکھنی ہے چوڑ ویند چاندر دی تاب شاکر دیکھنی ہے چوڑ ویند چاندر دی اج دا مکھڑے تو سجن زلفان ہٹا نوچارمنٹ اج دا مکھڑے تو سجن زلفان ہٹا نوچارمنٹ یہ پوری غزل بہت ہی آسان ہے اس کا ترجمہ کرنے کی وہ تمہیں ضرورت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کر دیتا ہوں اے خدا وقت کی گردش کو دو چارمنٹ کیلئے روک دے کیونکہ میرا محبوب میرے پاس آیا بیٹھا ہے اے گردش ایام بعد میں تم مجھے دھگنا عذاب دے دینا فی الحال گھر پر مہمان ہے لہذا ابھی تم میرے گھر سے دور رہو بدنصیبی تیرا میرا روز کا تعلق ہے کسی مہمان کی مجھوگی کا ہی کچھ دیر کے لیے لحاظ کر لو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب کا پھول جیسا چہرہ پھر مرجا جائے اے خدا دو چار منٹ کے لیے جنت کی ہوا ہی بیٹھ دے اے میرے محبوب تھوڑی دیر اپنے چہرے سے زلفوں کو ہٹا دو کیونکہ میں چودویں کے چاند کی چمک دمک دیکھنا چاہتا ہوں آج کی دوسری غزل بھی بہت آسان ہے بہت سادہ سی غزل ہے شاید اس کی تشریح کی ضرورت دینا پڑے اس کا مطلع ہے حسرتہ کو قید کر کے پارے ڈیندہ رہ گیاں حسرتہ کو قید کر کے پارے ڈیندہ رہ گیاں پیار کو بدنام فیون کو بچیندہ رہ گیاں پھکی کھیل دی اوٹ دے وچ غم لکیندہ رہ گیاں پھکی کھیل دی اوٹ دے وچ غم لکیندہ رہ گیاں این طرح بھی عشق دی میں لج رکیندہ رہ گیاں رات مونجی تھیوی مونجا مونجا اداس رات مونجی تھیوی مونجا سوچ ساری مونج بھی مونجے کاغذ دے اوتے بس غم لکیندہ رہ گیاں در ہوا کھڑکیندی رہیے روپ تیڑا دھار کے در ہوا کھڑکیندی رہیے روپ تیڑا دھار کے رات ساری در پھلیندہ تے ولیندہ رہ گیاں بہت خوبصورت چھیل ہے در ہوا کھڑکیندی رہیے روپ تیڑا دھار کے رات ساری در پھلیندہ تے ولیندہ رہ گیاں ساری رات دروازہ کھولتا اور بد کرتا ہرام کیونکہ تمہارے روپ میں ہوا جو ہے وہ ساری رات میرا دروازہ کھڑکاتی رہی ہے جو رہے سو وہ چیسو آدھے سارے لوگ ہیں لوگ کہتے ہیں ایج یو سو سوشل یوری جو اب ہوگے وہ ہی کہتو گے جو رہے سو وہ چیسو آدھے سارے لوگ ہیں میں جڑاوی سکھ رہائیں ڈک چڑیندہ رہ گیاں جو رہے سو وہ چیسو آدھے سارے لوگ ہیں میں جڑاوی سکھ رہائیں ڈک چڑیندہ رہ گیاں اونو کی تی انت یارو پاس خاتر غیر دی اونو کی تی انت یارو پاس خاتر غیر دی جیندی خاتر مندرہ وچ بانگ ڈیندہ رہ گیاں بہت آلہ چھے اونو کی تی انت یارو پاس خاتر غیر دی جیندی خاتر مندرہ وچ بانگ ڈیندہ رہ گیاں یار اج معلوم تھی دے اشک چیتا کڑ گی دے یار اج معلوم تھی دے اشک چیتا کڑ گی دے گھر دی ڈیڈھی پہنچ کے میں گھر گولیندہ رہ گیاں یار اج معلوم تھی دے اشک چیتا کڑ گی دے گھر دی دی پہنچ کے میں گھر گلندہ رہ گیا پھوٹ گیا ہے یار میڈا میری جگی ساڑ کے پھوٹ گیا ہے بج گئے داؤڑ گیا ہے پھوٹ گیا ہے یار میڈا میری جگی ساڑ کے میری جونپڑی جلا کر میرا دوست باگ گیا ہے پھٹ گیا ہے یار میڈا میری جھگی ساڑ کے والوی شاکر بے وفا کو میں کلیندہ رہ گیاں